جب 6 ستمبر کو ہندوستان نے اچانک عملہ کیا تو صدر ایوم نے ریڈیو پر تقریر کرتے ہوئے ایک بات کہی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے تو اس مرور ٹوٹ یہ فکر آنا تھا ہم نے دیکھا کہ پوری قوم بکتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نہتے جوانوں پر وہ تعمل کیا کہ عزیز برٹھی بسور ہے نزان ایدر اسے ملا ہے مگر عزیز کا نام نہیں ایم مالنگ نے دو دین ویٹ کے اندر بھارت کے کئی تیاریں بوڑا دیئے اور بھارت پر دیس تاری ہو گئی آج روزانہ مہنگائی بڑھ رہی ہے نا ہاتھ ہی نہیں آ رہی اتنی بڑی جنگ میں ایک آنے کی مہنگائی پورے پاکستان میں کہیں نہ ہو سکتا موسیقی نا مجھو نسر دی اللہ حسول مترین میں بھگر نیٹورک والوں کو شکریہ دا کرتا ہوں آج ایک گھلی بسری داستان مجھاغ کرنے کے لیے انہوں نے مجھ بوڑے سے وقت لیا ناظرین محترم آپ کو یہ علم ہے کہ جب یہ ملک بنا یہ کلمہ تویبہ کے نعرے چھنی اس وقت بھی ہمارا یہ کی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ علم ہم نے اس نعرے کی بنیاد پر اللہ کے کرم اور فضل سے الہدہ ایک اسلامی ملک لے لیا مگر بھارت جس سے یہ ملک آزاد ہوا ہندو کے قبضے میں گیا بھارت نے پاکستان کو کبھی دل سے تصریب نہیں کیا جو اکثریتی علاقے پیچلے کی روح سے پاکستان کو ملنے تھے جیسے جونہ گاڑ، حیدر آباد، گوہ اور قسمیر یہ بھارت نے پاکستان سے زبردستی قبضے میں لے لیا قسمیر پر پہلی جنگ انیس سو اٹھالیس میں ہو قید آزم بھی زوار تھے اور ان کا ایک ہی حکم تھا کہ جمہو کٹھوا روڑ توڑ دو اس کو روک لو مگر وہاں پر ایک خرکان بٹالین کے نام سے ایک گداروں کی تنجیم تھی اس نے قید آزم کے حکم کو نہیں ماننا جمہو کٹھوا روڑ نہیں ہوئی قبائلی مجاہدین قسمیر میں داخل ہوئے آزاد قسمیر کا حصہ واگزار کروالیا باقی حصے پر بھی جلد ہی قبضہ کرنے والے تھے کہ پندت نہرو اپنے ہواریوں سمیت اپنے سرپرو سمیت کا قوام متحدہ میں پہنچ گیا انیس سو اٹھالیس کی جنگ بند ہو گئی اس کے بعد پاکستان اللہ کے فضل و قرم سے پاکستان کے مہنتی باسندوں نے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ دیا اور پاکستان اتنا مستحکم ہو گیا کہ یہاں ہر چیز کی ارزانی تھی گار خان نے چل رہے تھے کوئی کسی قسم کا حساد نہیں تھا ایوب خان کے دور میں گورنر مغربی پاکستان کا امیر حمد خان تھا ان کی گورنری کے دور میں ذرائم کم ہو گئے ہندوستان اور پاکستان دوسمن یہودی امریکیوں کو یہ ترقی بھائی نہیں انہوں نے پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے اور اس کو ختم کرنے کی ساجس میں پاکستان میں ایک گدار ٹولہ ہے جو مسلمان بن کر کے وہ قلیدی آسامیوں پر فائد ہو جاتا ہے اس وقت انہوں نے چد و جہد کی ان میں ایک جنرل اختر عبد الرحمان اور جنرل عبداللی دونوں بھائی ہیں یہ گورنر مغربی پاکستان سے ملے اور گورنر صاحب نے امیر امد خان نے بتایا آگا شورس کاثمیری سے کہ مجھے کہا کہ مجھے وقت چاہیے تو اس کا ملٹری سیکرٹری جو تھا وہ بھی عوان تھا گورنر امیر امد خان نے کہا کہ میں بھی عوان ہوں تم بھی عوان ہو اور جنرل اختر عبد الرحمان بھی عوان ہے الطاف حسین اخبار ڈان کے چیف اڈیٹر نے ایوب خان کے کان میں یہ بات ڈال رکھی ہے کہ عوان تیرے خلاف ساجس کر رہے ہیں اور وہ تو اسے حکومت چھنیں گے لہذا میں ملاقات نہیں کرتا مگر جنرل اختر رحمان اپنے جد و جہد میں رہا مائی میں امیر امد خان سے اس نے ملاقات کر لی اب جب ملا تو امیر امد خان سے کہا کہ صدر ایوب کو کہو کہ اس وقت قسمیر پر حملہ کرنے کا بہترین موقع ہے اور بھارت کہیں بھی کچھ نہیں کر سکے گا ہم قسمیر لے لیں گے کبرنر امیر امد خان نے کہا جنرل صاحب یہ فوجی باتے ہیں جس کا میں ایکسپرٹ نہیں ہوں آپ صدر ایوب سے بات کریں اس نے کہا وہ نہیں مانتا مگر جسی جد و جہد میں زفر اللہ کا پیغام جعوید اقبال کے ذریعے صدر ایوب کو پہنچا جسٹس جعوید اقبال جو ڈاکٹر اقبال کا بیٹا ہے انہوں نے بھی کہا کہ آپ قسمیر پر حملہ کر دو بھارت کچھ نہیں کر سکے گا یہ سازش چل رہی تھی ان حالات میں چار اگست انیس سو پیسٹھ میں زفر اللہ کا بیان آیا اقبال جنگ لندن میں چار اگست انیس سو پیسٹھ کہ اگر ہماری حکومت ہو گئی تو ہم یوں سرمایہ تقسیم کریں گے یوں کاروبار کریں گے وہ باتیں ہمارے پاس موجود ہے ریکارڈ موجود ہے اقبال بھی میری زماعت کے پاس موجود ہے اب سوچ یہ ہے کہ اس جد و جہد اور اس میں چھ ستمبر کو اس سے پہلے اس جد و جہد میں ستمبر کے آوائل میں مقبوضہ قسمیر میں کچھ پاکستان کے فوجی بتاتے ہیں کچھ مجاہدین ہیں انہوں نے مل کر کے مقبوضہ قسمیر میں گھڑبر کر دی اور بھارت نے اچانک چھ ستمبر کو بلا کسی وارننگ کے لاہور پر حملہ کر دیا اعلان کیا کہ جم خانہ کلم میں جا کر کے ہم نے سراب پھی بگر اللہ ذراع خیر دے پاکستان کے رضاکاروں کو پاکستان کی فوج کے چھوڑ مٹھی بھر جوانوں کو انہوں نے ہندوستان کا اتنا حملہ پسپا کر دیا اور ان کو آگے قدم نہیں اٹھانے دیا وہاں ہماری یہ ملکری تھی دوسرے تھے رینجر تھی رینجر نے بڑی قربانیاں دی وہ اپنا سر پٹکتے رہ گئے پھر تین دن کے بعد شالکوٹ کے مہاج پر تین چار دن کے بعد جہاں کا انچارت جرنل اکثر رحمان تھا قادیانی وہاں اس کی شہ سے ٹینکوں کا بہت بڑا حملہ شالکوٹ کی سرحد پر کیا منصوبہ یہ تھا کہ اچانک سرحد رونتے ہوئے شالکوٹ گزار کر کے ڈسکا گزار کر کے گزرا والا جی ٹی روڈ کو کار دی اور پاکستان کو اسلام آباد اور لاہور سے رابطہ ختم کر دیا جائے مگر اللہ یہاں ہی ہمارے دوانوں کو کوئی حمد دی کیوں یہ حمد کیوں ہوئی آج بھی میں دوحل کہتا ہوں کہ جب چھ ستمبر کو ہندوستان نے اچانک عملہ کیا تو صدر ایوم نے ریڈیو پر تقریر کرتے ہوئے ٹی بی اس وقت نہیں تھا اتنا ایک بات کہی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے تو اس مطلبہ ٹوٹ پڑھو یہ فکر آنا تھا ہم نے دیکھا کہ پوری قوم متحدہ اور وہی کلمے کے نام سے بناتا اور کلمے کے نام سے بچا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نہتے دوانوں کی وہ وہ تعامل کیا کہ عزیز بٹھی بسہور ہے ستارہ جرعت اسے ملا ہے ستارہ نسان حیدر اسے ملا ہے مگر عزیز کا نام نہیں ایم ایم عالم نے دو تین منٹ کے اندر بھارت کے کئی تیاریں بڑا دیئے اور بھارت پر دیس تاری ہو گئی بھارت کے تیاروں کو چند دن کے اندر اندر پاکستان کے سرعت امور کرنے کی جرت نہ ہوئی ہماری بہریہ نے ہلوڑا ہندوستان کا بہت بڑا بہری اڈا ہے ہلوڑا کو تہچ نہچ کر دیا ہر طرف سے ایک ہی بات آ رہی تھی اس وقت پاکستان کے دوست بھی بہت تھے مگر ہندوستان بھی ناکام ہوا وہ گدار بھی ناکام ہوئے اور پاکستان کو عزیم ترین فتح ہوئی یہ بات میں ارز کر دوں کہ جب سیالکوٹ کی سرعت پر ٹینکوں کی جنگ آئی تو ہمارے نوجوانوں نے سینے پہ بم لال کر بند باز کر کے ٹینکوں کے نیچے سر دے دیا اور ٹینکوں کا سب سے بڑا قبرستان سیالکوٹ کا محاج پڑھا اللہ تعالیٰ سے ہماری تو یہی دعا ہے کہ ہمارا وہی جذبہ آج بھی برقرار نہیں اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اتنی بڑی جنگ میں ہاتھ روزانہ مہنگائی بڑھ رہی ہے نا ہاتھ ہی نہیں آ رہی اتنی بڑی جنگ میں ایک آنے کی مہنگائی پورے پاکستان میں کہیں نہ ہو سکی کسی تازر کو زخیرہ کرنے کی ضرورت نہ ہو سکی گورنر امیر امیر امید خان کی موہ چھیلتی تھی اور سب سیدھا ہو جاتا تھا کہتے ہیں نا بھئی اس نے کام نہیں کیا اس نے ملک کا نظم کو سنبھال کر رکھا اور غریب عوام سے لے کر کے کھوتے والے سے ریڑی والے سے لے کر کے بڑے تک سب پاکستان کے حق میں متحد تھے یہ جنگ لڑی ہے اس کے بعد حالات یہ ہے کہ بھارت کو اور بھارت کے سرپرستوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ مسلمان کو اب نہیں چھیڑنا اس کا جذبہ ایمان زندہ ہے ہائی کیا بتاؤ ناظرین اکرام کہ وہ جذبہ جہاد کو چھ سال کے اندر اندر ختم کر کے انیس سو اکتر میں پاکستان کو دو لفت کر دیا اور اس میں بھی جن گدداروں کا نام میں نے لیا ہے یہی گددار اس میں شامل یہی اہمہ محمد اور سبز اللہ اور یہ انہوں نے ہی پاکستان کو دو لفت کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان میں اتحاد برقرار کرے رکھے اور آزاد مقموضہ قسمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے جو مقموضہ قسمیر کو آج اس نے اب قانون توڑ کر کہ اپنا سوہ بنا لیا ہے ہندوستان میں اللہ تعالیٰ انہوں مسلمانوں کو آزادی نصیب کرے باہر دعاوہ نمی جولا